مجھے سجاد گینی لند صاحب ہوں اور ایمی سجاد گینی لند صاحب ہوں مجھے سجاد گینی لند صاحب ہوں ہم کافی کنونشنز کر رہے ہیں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور اپنی بات بھی جو ہے لوگوں کے پاس رکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں بچمند سے رفی آباد آتا رہا ہوں سیاست سے پہلے بھی اللہ کا کرم ہے یہ جیسا چالی سال پہلے تھا ویسے آج بھی ہے مجھے لگتا ہے یہاں دیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے یہاں انمپلائیمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ خوبصورت ٹورزم کا ایک مقام بن سکتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے سیکسیسیو گورنمنٹ نے اور یہاں کی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے کافی حد تک اس کو انہوں نے کافی حد تک اس کو اگر اس کے ساتھ چھیڈ شارٹ ہوئی تو آپ کے لئے موقع کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جہاں تک تین سو ستر کا سوال ہے یا پینتیس اے کا سوال ہے یہ ہمارے لئے سیکرڈ ہے ہم کسی بھی اس کوشش کو کامیاب ہونے دیں گے جس میں جو کہ ہماری ریاست کی خصوصی پوزیشن ہے اس میں کوئی اٹاک وہ سوال ہی پہتے ہیں ہم بالکل الیکشن کے لئے تیار ہیں ہم بالکل الیکشن کے لئے تیار ہیں البتہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جیسا ابھی تیرہ جولائی میں ہم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں مجھے لگتا ہے قوم کو اب اندر جانک کر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پچھلے تیس سال میں اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں نیشنل کانفرنس کے ہاتھوں پی ڈی پی کے ہاتھوں ان کے لئے بھی ایک دن مقرر ہونا چاہیے یہ جو قاتل خود وہاں تیرہ میج آتے ہیں یہ مزاق ہے یہ مزاق بند ہونا چاہیے معلوم پڑھنا چاہیے کہ قاتل کی صف میں کون ہے اور شہید کی صف میں کون ہے ہماری پارٹی پہلی تھی جس نے یہ بیان دے کر بولا کہ یہ ہم نے ریاترہ جو ہے اور ریاتریوں کو ہم پچھلے اتنے دہائیوں سے وہ ہمارے مہمان ہیں لیکن یہ جو آج انہوں نے کیا ہے یہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہیں نہ کسی اور جگہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے یہ اتنا ایکسٹریم سٹیپ کیوں لے رہے ہیں یہ کیوں اپنے ہی لوگوں کو کشمیریوں کو کیوں اتنا دور کیا جا رہا ہے کیوں ان کو ایلینیٹ کیا جا رہا ہے اس میں خود پاگل ہو جو آنے والے جو ایلیکشن ہے اس میں کیوں دے رہی ہو نیار وہ ان کا معاملہ ہے وہ آپ ان سے پوچھیں ہمارا کہاں سیکھو